اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے نوجماد الاولا عرص مبارک حضرت پیر عبد الرحمن حنفی علیہ رحمت اللہ القوی قطب عالم رئیس الادقیہ سرچشمہ ہدایت فخر ملت مجاہد اسلام حضرت پیر عبد الرحمن حنفی علیہ رحمت اللہ القوی کی ولادت باسعادت تیرہ سو دس سنہ ہجری مطابق اٹھارہ سو بانوے سنہ اسوی خانقاہ قادریہ بھر چونڈی شریف زلہ سکھر پاکستان میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت شریعت و معرفت کے انوار سے معمور ماحول میں آپ کے والد ماجد حافظ محمد عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایا ہوئی نامور علامہ سے اقتصاب فیض کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب کمالات و درجات انگنت خوبیوں کے حامل علم و عمل کا تھاٹھے مارتہ سمندر تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تمام عمر اشاعت اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی ہزاروں افراد نے حلقہ ذکر و فکر میں شامل ہو کر منازل سلوک تیہ کیے آپ نے رشد و ہدایت کے دیب جلائے عشق سرکار کا درس دیا علاہ کلمت الحق کے لیے مناظرے کیے خدمت دین اور اصلاح امت کے حوالے سے آپ کی مساعی جمیلہ اور مجاہدانہ کارنامے تاریخ کا روشن ترین باب ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا فخر ملت مجاہد اسلام حضرت پیر عبد الرحمن حنفی علیہ رحمت اللہ القوی نے نوجماد الاولا تیرہ سو اسی سنہ ہجری مطابق تیس اکتوبر انیس سو ساٹھ سنے عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بھر جونڈی زلاسکھر پاکستان میں مرجع خلائق ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل